نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے آکے کسی چیز کا سوال کیا بخاری مسلم میں موجود ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس وہ چیز جو تو مانگ رہا ہے اتنی دولت تو موجود نہیں بظاہر تو اس طرح کر فلان آدمی کے پاس جا اور میرے نام پہ کرزہ لے لے میں بعد میں اسے دے دوں گا حضرت عمر بولے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ چیز آپ کے پاس موجود نہیں اللہ تو پبند نہیں کرتا کہ وہ کام ضرور کریں ہمارے اندر سے آواز آتی ہے نا روز یہ حضرت عمر نے اس کی اکاسی فرمائی کہا اللہ تو پبند نہیں کرتا آپ کے پاس ہے تو دے دیں نہیں ہے تو آپ منع فرما دیں نبی پاک نے حضرت عمر کی بات کو پسند نہیں کیا اب حضرت بلال بولے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ بانٹیں آپ کا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا تو نبی پاک علیہ السلام نے جناب بلال کی بات کو پسند فرمایا ہم کیا کہتے ہیں میرے لئے کوئی ضروری ہے کہ سارا میں نہیں کرنا ہے کوئی ضروری ہے سارا میں نہیں کرنا ہے آپ یہ ہرس یہ لالت یہ شوق پیدا کریں کہ نیکیاں ساری میں نے جمع کرنی ہیں میں نے جدو جہد کرنی ہے میں نے آگے بڑھنا ہے دین کا کام جب ہم بڑھانے کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے آپ کو کیا ضرورت ہے آگے جانے کیوں خدا کے بندو رسول پاک علیہ السلام ڈیوٹی لگا کے گئے فرمایا ایک کے قائط لے لو اور دنیا میں پھیل جاؤ نکلو میدانوں میں نکلو دور دراز دین کے لیے زیادہ سے زیادہ منصوبہ بندی کرو گلی گلی ادارے بنا دو گلی گلی آزان کی آوازیں آئیں ہر ہر چوک میں دین کا پیغام پھیلے ہر ہر نگر میں مراکز قائم کرو اس میں ہرس پیدا کرو لالج پیدا کرو مکانات بنانے کے لالج سے حضور نے منع کر دیا اس لالج کو پسند نہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاخر کے لیے غرور کے لیے جمع کرنے کے لیے اور ایک دوسرے پر جتلانے کے لیے دولت ہی کٹھی کرنے سے منع فرمایا ایک شخص گزر رہا تھا تو بڑی تیزی سے گزرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک صحابی نے کہا دیکھو کتنا چست ہے کاش یہ چستی دین کے لیے ہوتی نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے تو پھر بھی اللہ کے رستے میں ہیں اگر یہ مانباب کی خدمت کے لیے جا رہا ہے روزی کمانے تو پھر بھی اللہ کے رستے میں ہیں تو حضور نے فرمایا اگر اس لیے جا رہا ہے کہ میں ذرا دوسروں سے دولت زیادہ جمع کرلوں تو پھر فرمایا یہ شیطان کے رستے میں یہ پھر دین کے رستے میں وہ جو تفاخر ہے نا ہمارے ہاں دوڑ لگی ویا دولتی دولت اس لالش کو پسند نہیں کیا یہ تمہہ ہے یہ دوڑ ہے یہ یہ انسانی خواہشات کا وہ سمندر ہے جو کبھی پور نہیں ہوتا یہ وہ طلب ہے جو کبھی پوری یہ وہ نشہ ہے جس سے انسان کبھی سیر نہیں ہوتا اور قرآن پاک نے مثال دی فرمایا الحاق متقاس تمہیں غافل کر دیا ہے دنیا کی طلب نے مال کی طلب میں تم اتنے غافل ہو گئے کہ حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کے موں دیکھ لیے پیسے لینے جا رہے تھے رستے میں مر گئے دولت کٹھی کرنے جا رہے تھے کہ راہ میں وقت آ گیا حتی زرتم المقابر اتنا تمہیں گمراہ کر دیا اتنا تمہیں غافل کر دیا دولت جمع کرنے کے لالشنے کہ تم قبروں تک پہنچ گئے آخری وقت آیا ہے لیکن ابھی تک دولت کی حوث ختم نہیں ہوئی آپ یقین کریں لوگوں کے پاس جو پیسہ ہے لوگ بیچارے اس پیسے کو دیکھ بھی نہیں سکے زوری زندگی وہ بینکوں میں پڑا تھا اور بینکوں میں ہی پڑا رہ گیا اس کو دیکھ نہیں پائے اتنی جائدادیں جمع کرنی تھی ان جائدادوں میں کبھی وقت گزار نہ پائے ان سے تو ان کے مزارے اچھے جنہوں نے کم از کم ان زمینوں میں وقت تو گزارا وہاں رہ تو سکے وہ لیکن دولت کا نشہ روز بروز لوگوں پہ چڑھتا جا رہا روز بروز میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک فتنے سے اپنی امت کو اگاہ کیا یہ فتنہ تھا غزور نے اگاہ کیا فرمایا اپنے دل کا جائزہ لینو کہیں تم تو ایسے نہیں مخاری مسلم ہے اگاہ کیا غزور فرمانے لگے انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں یہ پہلے غزور کیوں یہ باتیں بتاتے ہیں جس لیے کہ ہم جائزہ لے لے کہ ہمارے اندر تو نہیں یہ فتنہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے دو چیزیں جوان ہوتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سمجھتا ہے کہ اب ہارا آدمی مجھ سے پہلے پوچھے اور دوسرا فرمایا جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے اندر دولت کا لالچ بڑھتا جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں کم ہو رہی ہیں پر اس کا وہ لالچ وہ حوص وہ نشہ وہ اتر نہیں رہا ہے یہ تباہ کر دیتا ہے یہ قیدی ہے شخص جو دولت کا پجاری ہے یہ قیدی ہے یہ ختم نہیں ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بات نے نا رستہ بڑا کھول دیا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دولت مند لوگ ازاد ہیں توجہ ہے میری بات پر دولت مند لوگ ازاد ہیں تو قیدی ہیں ان کو تو اپنوں کے رشتے ان کے ساتھ ذات کے نہیں ہوتے جیب کے ہوتے ہیں ہمیں اپنی قدر کا اس دن پتا چلے گا جس دن دولت سے الادہ ہو کے کھڑے ہوں گے پھر پتا چلے گا ہماری کیمت کیا ہے جیب کے رشتے اور ہوتے ہیں ذات کے رشتے اور ہوتے ہیں میرے عزیز جنابی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان رستے کھولتا ہے آپ فرمایا کرتے تھے دنیا کی دولت کو اپنا آقا نہ بنانا ورنہ یہ تمہیں گمراہ کر کے غلام بنا لے گی اسے کبھی بھی اپنا آقا کچھ لوگوں کا دین ایمان سب کچھ ماز اللہ دولت بن گئی سب کچھ بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی کیتی ہو بتسلی ہو ایک درویش نے شکوا کیا کہتے ہیں میں دین بتاتا رہا پر لوگوں نے میری قدر نہ کی میرے ساتھ کھڑے دنیا دار کی قدر کی بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو اے دنیا دار پجاری زردے کتے آن دے گلٹلی ہو بک بک روسن اکھیاں ویکھناں ویک حویلی کلی ہو تے کچھ نصیر اسان جدو کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگتے رہے تھکا دیا اس نحسان کا نفس چھوٹے بچے کی طرح اس کی ایک خواہش پوری کرو تو یہ دوسری مانگتا ہے دوسری پوری کرو تو تیسری پوری کرو تو چوتھی میں ابھی تھا کچھ دن پہلے پنجاب کا جو سہرائی علاقہ ہے وہاں سے میں گزر رہا تھا تو میں نے جھومپڑیاں دیکھی بچے ایک کونے میں چلے گئے تو میں نے دو چار اونک چرانے والے لوگوں کے پاس جا کے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے کہنے لگیا الحمدللہ میں نے اس طرح کے کپڑے پہنے تھے جس طرح ہم کام پہ بھی کپڑے کام والے بھی نہیں پہنتے ویسے دکھی ہیں سارے لوگی سارے پریشان ہیں پیسے کوئی نہیں لیکن وہ کپڑے ڈیوٹی پہ بھی جاتے وقت لوگ نہیں پہنتے جو ان بیچاروں نے پہنے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ صاحبو آپ کہاں رہتے ہیں تو کہنے لگے یہ سہرہ کہ اس پار وہ سامنے جو جونپڑیاں نظر آ رہی ہیں وہ ہمارے ہی کہا رہے ہیں تو میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں کہنے لگے اونٹ چراتے ہیں تو میں نے کہا کس طرح کے حالات ہیں ریج سے بھرے ہوئے چہروں کے اندر سے آواز آئی اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ کا مجھے یوں لگ رہا تھا دنیا کے سب سے امیر لوگ یہ ہیں یہ سب سے امیر لوگ ہیں یہ خوشحال ترین طبقہ ہے جو اپنے پونے سے اپنے پونے سے پہلے ریت جاڑتے ہیں پھر روٹی نکال کے کھاتے ہیں اور ہر وہ خوش اچار کے ساتھ جب وہ روٹی گلے میں ڈالتے ہیں تو ہر لوگ میں بسم اللہ پڑتے ہیں اور وہ پانی پی کے تو سات دفعہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا یا اللہ تیرا شکر ہے تو جو کسی کی دعوت اڑانے جاتا ہے نراض نہ ہونا میں کھانے کا لفظ نہیں ادا کیا جو کسی کی دعوت وہ آگے کہتا ہے میں دعوت اڑا کے آیا ہوں وہ اس طرح اڑا کے آتا ہے کہ اس نے جب کھانے سالن ڈالا ہے نا پلیٹ میں تو آخری کھانا سمجھ کے ڈالا ہے اور اتنا ڈال لیا ہے کہ شاید تین بندے بھی اور آجائے ہیں تو ختم نہ کر سکے اور اس نے وہ کھایا ہے اور کھا کر کے اس نے اس کو کھایا کم ہے اور چونکہ اس نے کہا تھا میں اڑا کے آیا ہوں اڑایا زیدہ ہے اب وہ جب باہر نکلا ہے تو کہتا ہے مسالے کوئی غلط تھے آڑ گئی سینے اس کو لفظ شکر ادا کرنے کی توفیق تو پھر امیر کی اس کو کہتے ہو امیر تو وہ ہوا نا کہ جس کو اللہ نے جو دیا اس پر اس نے اللہ کا شکر ادا کر لیا وہ دنیا کا سب سے امیر شخص ہوا نا میرے بھائی تو یاد رکھیں یہ جو لالچ کی زندگی ہے ہرس، آوز، تمہ اس نے تو تباہی کر دی تو مسائل اتنے زیادہ بنا دیئے کرپشن لالچ کی وجہ سے ہوتی ہے ورنہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ اس وقت ایسی نہیں ہے کہ جس میں گزارا نہ ہو سکے ٹھیک تھا گزارا ہوتا ہے اسیملی کے ممبران کے پاس اتنے الاؤنسید ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ کے ملک کا جو سابقہ وزیراعظم ہوتا ہے اس کے پاس اتنی سہولیات ہوتی ہیں کہ شاید پچاس تیس لوگوں کی سرپرستی کر کے ان کو پال سکتا ہے اس کے باوجود کرپشن ہے بھوک کی وجہ سے نہیں ہے لالچ کی وجہ سے سود کا پزار کیوں گرم ہے بھوک کی وجہ سے لالچ کی وجہ سے وجیس آدمی نے سود پر پیسے دیئے مالدار تھا نا تب ہی سود پر دیئے تو کس لیے دیئے اس نے لالچ ہے اس ملک میں ماز اللہ تعالیٰ جو جشن فروشی تک کے دندے ہیں وہ کس لیے ہیں لالچ کی وجہ سے لالچ گناہ کا دروازہ کھولتا ہے موسیقی